موسیقی ہیدر آباد اور سکندر آباد کا مشہور بھروسمند ادارہ ڈیلز ڈن پروپرٹی ڈیلنگ سرویسز پرانے شہر علاقہ کالا پتھر میں اس وقت سنسنی پھیل گئی جب بھوپال کی کرائم برانچ ٹیم سوشل ورگر محمد عمران اور فکولر عمران کو بی جے پی رکن پارلمنٹ پرگیا سنگھ تھاکر کو دھمکانے کے کیس میں گرفتار کرنے پہنچی تفصیلات کی مطابق محمد عمران نے بھوپال کی بی جے پی رکن پارلمنٹ سادوی پرگیا سنگھ تھاکر کو ان کے ہجاب پر بیان کی سرزنش کرنے مسلسل فون کالز کرتا رہا اس پر پرگیا سنگھ تھاکر نے محمد عمران کے خلاف تھمکانے کا مخدمہ بھوپال کی کرائم برانچ سے درش کروایا اور تحقیقات کے لیے بھوپال پولیس کی ٹیم عمران کی گھر واقع کالا پتھر پہنچی محمد عمران نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا اور دریافت کیا کہ پولیس کس بنیاد پر پوچھتاج کے لیے آئی ہے کالا پتھر پولیس وہ بھوپال پولیس نے عمران کو پوچھتاج کے لیے مکان کے باہر طلب کیا لیکن نوجوان نے گرفتاری کے خدشات سے باہر نکلنے سے انکار کر دیا بتایا گیا ہے کہ عمران نے پرگیا سنگھ تھاکر جو دوہزار آٹھ مالے گاؤں بم دھما کے کیس کی کلیدی ملسم ہے اس کو فون پر یہ بتایا کہ وہ دہشتگرد ہیں اور ہجاب پر بیان دینا مناسب نہیں بعد ازہ عمران نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس نے پرگیا تھاکر کو فون پر یہ کہا کہ ان کے خلاف دہشتگردی کا مخدمہ درج ہے اور بم دھما کے کیس کی سامات زرل دوا ہے اس سلسلے میں انسپیکٹر کالا بھتر نے بتایا کہ پرگیا تھاکر کی شکایت پر کرائم پرانچ نے مخدمہ درج کی اور عمران کی گرفتاری نہیں بلکہ دفعہ اکتالیس نوٹس دینے یہاں پہنچی انہوں نے کہا ہے کہ اگر عمران پولیس سے تاؤن نہ کرے تو عدالت سے وارنٹ حاصل کیا جائے گا مدیہ پردش پولیس کی پرانے شہر میں آمد پر علاقے میں کشید کی پھیل گئی اور پولیس کو بھی متعین کھڑیا کیا تھا جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں میرے پاس گھر پہ مدیہ پردش کے پولیس والے اور کالا پتر کے پولیس والے آئے ہوئے ہیں اور ریزن یہ بتا ہے کہ میں بھوپال کی ایم پی بی جے پی کی پرگیا تھاکر کو ٹیرریسٹ بلاؤں تو میں ٹیرریسٹ اپنی خودی سے نہیں بلاؤں وہ آلریڈی ٹیرریسٹ کا مخدمان کے اوپر درج ہو چکا ہے دوہزار آٹ بلاسٹ کے مالے گاؤں کے وہ آروپی ہو تو نوٹیس دینے کے لیے آئے بھو رہے لیکن نوٹیس بتا رہے نہیں پولیس والے مجھے بھو رہے گھر کے باہر ہو اب میں ایسا تو باہر نہیں آسکتا کالا پتر پی ایس جہیں ہے وہ رہے پی ایس آلریڈی ٹی ایس جا کر دیکھ لیا ہوں میں فالس کیسز بک ہوئے میرے پر چوری کے کیسز بک ہوئے ایکسٹورشن کے کیسز بک ہوئے جبکہ ہمیں وہ کیسز میں ہائش نہیں ایک کیس بھی پروف نہیں ہو سکتا ہے اور ان کے ساتھ پولیس کے ساتھ کوئی بی جے پی کا ورکر نہیں آئے بھائے پگیا تھاکر کو ورکر آئے ہوئے ہیں تو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ رگیا تھاکر کو بولا ہوں میں آپ بی جے پی یا ایم ایم کی کوئی پارٹی کی کورپوریٹر لیڈیز یا کوئی ایم ایم کی ورکرز کو بولا ہوں میں بی جے پی کا ہے یہ معاملہ لیکن آئے ہوئے ہیں ایم ایم کے ورکرز تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے ایم ایم رگیا تھاکر سے اپنے لنکس لگا کر میرے اوپر کیس بک کر آ رہی ہے میں ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں الحمدللہ میں حق پر تھا حق پر رہوں گا چاہے دشمن کتنے بھی سازشے کر لو ایم ایم میلے ہوئے آپ کو کیسا پتہ چلا ہے آپ دیکھئے آپ بی جے پی کے پرگیا تھاکرے ہو ان کے ساتھ بھی ایم ایم کے ورکرز کی ہوا پی ٹی کا نہیں ہاں کوئی دوسری نہیں ہاں ایم ایم کے ورکرز آئے تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایم ایم کی پری پلائننگ ہے پرگیا تھاکر سے لنکس لگا کر میرے اوپر کیس بک کر آ رہے ہیں جھوٹا مقدمہ جو میں ٹی ریلیس بولا ہوں کہ ٹی ریلیس میں نہیں پورا ہندوستان اور پوری دنیا بولتی ہیں ان کو ٹی ریلیس وہ دوہزار آٹھ مالے گوم بلاس کے آروپی ہے ان کی گاڑی اس میں ریجسٹریشن تھی احمد کر کرے جو ان کی انویسٹیگیشن کرے تھے ان کو ٹی ریلیس ثابت کرے تھے تو وہ ہی یہی پرگیا تھاکر اچھے آفیسر احمد کر کرے گو مرگے تو ٹیم پہ غیر غلط بولی تھی آپ کہاں چاہ رہے ہوں میں یہی چاہ رہا ہوں کہ جو سادشے کر رہے ہیں وہ عوام کو دیکھنا چاہیے میں کونسے بھی کیسے میں انوال میں میں میری ہاکی اواز کرا اور آگے بھی کرتا رہوں گا چاہے کتنے بھی کیسے بک کیوں نہ ہو میرے اوپر میں ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں میرے جساں میں خونیں ایک ایک ایمیل بھی حرامتہ نہیں ہے حلال کا ہے چاہے وہ ایم کی سازش ہو یا بی جی پی کی سازش ہو ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں نوٹیس کرے اپنے گھر کے باہر آنے والا نہیں نوٹیس بتائے اللہ حافظ پولیس یہ ہے اسلام کو رحمت اللہ برکاتہ آپ تمام سننے والوں سے یہ گزاری شاہی کہ میرے بچے کو بار بار پھسائے جا رہا ہے لیکن کوئی پولیس والے بڑے ہو یا چاہے میرے بیٹے محمد عمران ہے اس سے پہلے بھی میرے بچے کو مزم خان کیسوں میں فالس کیسے میں بک کریں جبک میرا بچہ کچھ سوال کیا کر رہا مجید کا سوال پوری دنیا بازے سن رہا ہے لیکن سون کے کوئی جواب دے رہے نا کوئی آگے بڑھ رہیں کیونکہ بچہ کیا خرد کر رہا ملکہ کوئی بیان دینا کوئی بولنا آگے بڑھنا میرا بچہ مجید کا سوال کر رہا مجید میرے بچے کے لئے نہیں سر پوری عوام کے لئے مسلمانوں کے مجید ہے کیا خلص سوال کر رہا تھا جبھی بھی فالس کیسے بک کر رہے تو ابھی بھی لوگ مدیہ پردش ہے کالے فتر پیس چلو بڑھ رہے تو کالے فتر پیس میں جبھی بھی کچھ بھی نہیں ہے میٹر لے کے جا کے بچے پر فالس کیسے بک کریں جبھی بھی تو ہم کیسا جا سکتے پیس کو پر فالس کیسے بک کریں اور خادر کارپیٹر ہے انہوں بھی کیا ہوتے سو ایک فالس کیسے بک کریں تو یہ ہم کالے فتر پیس چلو بڑھ رہے سکتے بچے کو تو ایسا کیسا جبکہ ان کے بچے کے بچے کچھ میرا غلط ہے نہیں غلط کرا نہیں اور میرے بچے کو انصاف ہونا اس سے بار بار میں ہر ایک جگہ یہ بولتے گی کہ میرے بچے کو انصاف ہونا ہر طریقے سے میرے بچے کو توڑ دیا گیا کیونکہ بچہ حق کی جب بات کرا فیروز خان صاحب راشنخواہ صاحب سکا رہے ملکہ پیسہ لے رہا ملکہ پور رہے اور ایمیٹی والے امجداللہ خان صاحب لے رہا ملکہ ہر طریقے سے میرے بچے کو بدلان کرے جبکہ آپ لوگ سے بھی پوچھ سکتے میرے بچہ ان کے ان لوگ میرے ساتھ انصاف کی بات کر رہے میرے بچے کو چھوڑا رہے لوگ ہر چیز کر رہے لیکن پیسے لے کے نہ ان کو ضرورتیش کیا ہے ان کا انہوں سوال کر سکتے انہوں بھی ہمارے بچے سے کیوں بولنے لگائیں گے ان کے پر بھی غلط الزم لگا رہے ہیں میرا بچہ غلط ہے تو پیسے سے لے کے مکان دارا ہر چیز سے میں کوئی توڑ کے رکھ دیا ہمارا گھر کیا کرنا ہم لوگ کیا خودکشی کر لینا کیا کرنا آئی سے موقع پہ آپ کس سے اور کیا پیل کرنا چاہیے اب ہم یہ کر رہے کہ ہم بیرسل رسو جنیا صاحب سے بھی انصاف چاہ رہے کہ ان کو بھی یہ بورے کہ ان کے کے کیسے ان کی جماعت میں ایسے لوگ ہے تو جماعت کے لوگ کو غور نہیں کرے کیوں وہ جماعت میں ایسے لوگ کو رکھ رہے انہوں بھی جماعت کے لوگ کو نکال سکتے ہیں اب یہ پریاد حکر کا جو آیا وہ تو مجھ کو معلوم نہیں تو ان کا مسئلہ ہے بڑے لیکن امائیم کے ورکرس یہاں آئے ہیں گالی گروش بھی کر کے گئے ابھی گالی گروش بھی کر رہے آکھے بھی گئے انہوں کیوں بھائی تو ان کا جب میٹر نہیں ہے کالے پتہ وہ میں مالوں کا تبھی یہاں پر کیوں ہے وہ لوگ ان کا کیا ہے پر اس لیے ہم کالے فتر کے پیس کو نہیں بھیجنا چھا رہے ہیں کیونکہ کالے فتر کے سوڈرشن جو ہے اس اچھو بچے کے پر بینہ انویسٹرکشن کر کے بچے پر فالس کیس بوک کرے جبکہ ہمارے گھر پہ حملے ہوئے پورے سوچل میڈیا پہ ہے ہونے کے باؤت جود پہ ایکشن نے لیے خلی کمپلین لیے ایکشن نے لیے نہ پر کریں کیونکہ ہمارے بچے کو دبا رہے جس لیے میں سوال کر دیں گے سب لوگوں سننے مہموں سے آپ لوگ سنیے کہ راجہ سنگھ بھی تو سوال کرے انہوں تو غیر خلط ڈالیاں دیں سب کس کرے پھر ان کے پاس کیوں نہیں جا رہے ان سے سوال کیوں نہیں کر رہے کیوں میرا بچہ غریب ہوئے کہ دبا دے رہے میری فیاملی کرائے کے گھر میں لیتے تو گھر سے تک نکال دیا جا رہا ہے کو آخر کیا کرنا ہوں جرمنٹین ہسپیٹل اورتوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفایاب انامیہفتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر اوٹھوپیڈک سرجن ایڈوانس اوپریشن تھیٹر آئی سی یو ڈیجیٹل ایکس رے لیبوریٹری فیزیو تھرپی فارمسی شیرنگ اور پرائیویٹ رومز لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینکولوجسٹ کی خدمات حاصل واجبی فیس اور مکمل سہولیات سے ہزاروں مطمئن ایمبلنسے آرہ سا جرمنٹین اوٹھوپیٹک ہسپیٹل پیلر نمبر ایک سو پچاس اتاپور ہیدر دیلز دن پاپرٹی اور کنسٹرکشن تیلیگ سرمیسز ایکسپیرینس دیفرنس کسٹرم ریموڈلین ریموڈلین کمپلیٹ کیچن ریموڈلین کمپلیٹ باتھرون ریموڈلین بیسمنٹ فنیشن ریموڈلین انٹریر اور ایکسٹریر پینٹی ایلیکٹرکل انسٹالیشن اور ایکسٹریر پینٹی پلومبی انسٹالیشن اور ایکسٹریر پینٹی ایڈرز کنگز کالونی شاسترپورم ہیدر آباد کونٹاکٹ 984-936-338 and 868-678-1110 ہیدر آباد اور سکندر آباد کا مشہور بھرو سیمن ادارہ ڈیلز ڈن پروپرٹی ڈیلنگ سرویسز ماہر انجینئرز اور آرکیٹیکٹس کی ٹیم پر مشتمل گزشتہ کئی سالوں سے کنسٹرکشن اور ریال اسٹیٹ فیلڈ میں نمائی خدمات انجام دے رہا ہے رہائشی اپارٹمنٹ مکانات کمرشل بیلڈنگ آفیس انٹریرز آپ کی ہر ضرورت کو کرے پورا انجینئرنگ ڈیزائننگ اور پلاننگ میاری مٹیریل آپ کے بجٹ میں ڈیلز ڈن پروپرٹی ڈیلنگ سرویسز گھر بنوانا ہو یا خریدنا ہو یا پھر بیچنا آپ کے بجٹ میں آپ کے پسندیدہ مقام پر ہم کرائیں گے دستی آپ مزید تفصیلات کے لیے ربز کرئے ریال سٹیٹ کی دنیا میں پہلی بار ڈائیمنڈ کنسٹرکشن ڈیولپرز کی فقریہ پیشکش ہنڈرڈ سکویر یاٹ کی خریداری پر ریجسٹریشن مفت پائیں یہ پیشکش محدود ہے جے پی ڈائیمنڈ ہیلز فیس ون کی شاندار کامیابی کے بعد ڈائیمنڈ کنسٹرکشن ڈیولپرز کی چیرمن حافظ محمد جعفر کی ایک اور مایاناز پیشکش فیس ٹو اور فیس ٹری ہنڈرڈ سکویر یاٹ پلوٹس چار لاکھ اور پانچ لاکھ میں دستیاب ہے جہانگیر پیر درگاہ کے دامن میں وہ خابل رہائش آبادی سے متصل ایلیکٹریسٹی وارٹر بیٹی روڈز پارک فوٹ پات آٹیسی بس شجرکاری اور مچید کی سہولیت کے ساتھ گرام پنچیت اپروفڈ لی آؤٹ کلیر ٹائٹل سپورٹ ریجسٹریشن گیٹڈ کمینیٹی کوتور منڈل شمساباد ائرپورٹ سے صرف پچیس منٹ کی دوری پر بکنگ جاری ہے جلدہ جل ربط پیدا کریں ڈائیمنڈ کنسٹرکشن اینڈ ڈیولپرز میرالم ٹینک انساری روڈ ہیدرباد اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کرر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپڈیٹ ملتی رہے